تمام دوستوں کو جوید اقبال کی طرف سے المعظم الیکٹرونکس کی طرف سے اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو ہماری شارب پینل دس کوف والا پینل ہے بریک لائنیں بن رہی ہیں تو انشاءاللہ اس فالڈ کو آج کلیر کریں گے ہم اور آسان سے آسان لفظوں سے دوستوں کو سمجھانے کی کوشش کروں گا میں تو آئے چلتے ہیں دوستو ویڈیو کی طرف دیکھتے ہیں فالڈ ہمارا کیسے کلیر ہوتا ہے جی دوستو یہ نوبل 32 انچ کا پیس آیا میرے پاس سب سے پہلے اس کو سپلائی دے کے اس کا فالڈ اس کی کنیشن میں دوستو کے ساتھ شیئر کرتا ہوں یہ سٹینڈ بائی سے ریلیس کیا ہے دوستو اس کو میں نے اور دوستو پی ساؤن ہو گیا لیکن اس کا ڈسپلی نہیں بنا دیکھیں دوستو دسپلی نہیں بنا دوستو یہ شارب کا پینل ہے دس کوف والا پینل ہے اس میں یہ دیکھیں دوستو بریک بریک لائنیں بننی شروع ہو گئی ہیں اس میں ڈسپلی ہمارا نہیں بنا اور بریک بریک لائنیں بننی شروع ہو گئی ہیں جو کہ ابھی واضح ہو جائیں گی کلیر نظر آئیں گی یہ دیکھیں دوستو یہ دیکھیں دوستو یہ کنڈیشن آگی پینل کی تو پیس کو کھولتے ہیں دوستو دیکھتے ہیں کیسے فالڈ کلیر ہوتا ہے ہمارا یہ لائنیں بریک بریک بیچ میں بن گئی ہیں تو پیس کو کھولتے ہیں دوستو جی دوستو پینل میں نے کھول لیا ہے اور میں دوستو کو بلکل کلوز کر کے دکھاتا ہوں کہ پینل مجھے تقریباً کافی کلیر اور صاف نظر آرہا ہے کوئی ڈسٹ او بغیرہ اتنی بہت زیادہ نظر نہیں آرہی تو بہتر یہ ہی ہے کہ دوستو پینل کو کھول کے لائب میں لے کے چلتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں مولٹیج بغیرہ چیک کرتے ہیں کہ کیا فالڈ آتا ہے ہمارا سامنے پینل کو میں لائب میں لے کے جاتا ہوں جی دوستو پینل میری لائب میں آ گیا ہے اور ہم ایک بار پھر سے اس کو چیک کریں گے اور دیکھتے ہیں کہ دوستو اس پینل میں جو میں چیزیں دوستو کو بتاؤں گا بہت خاص چیزیں اور نوٹ رکھنے والی چیزیں ہیں میرا فارمولا جو ہے اس پینل کوکے کرنے کے لیے وہ بہت ہٹ کے اور لگ ہے یہ دوستو ہمارا چل گیا ہے بورڈ لیکن ڈسپلی ہمارا نہیں بنا اور وہی لائنیں جو دوستو ادھر آئی تھی وہ لائنیں اب پھر کلیر ہونا شروع ہوگی ہیں یہ لائنیں بریک بریک لائنیں یہ دیکھیں دوستو یہ لائنیں پھر سے کلیر ہونا شروع ہوگی ہیں اس میں تو انشاءاللہ تعالیٰ آج اس فالڈ کو کلیر کریں گے دوستو تو چلتے ہیں دوستو کام کی طرف یہی سے کام کا سٹارڈ کرتے ہیں سب سے پہلے جو دوستو چک بننے والی چیز ہے وہ ہمارے وولٹیج ہوتے ہیں کہ وولٹیج کون سے ہے کون سے نہیں ہے جی دوستو پینل ہمارا چل رہا ہے سیم کنڈیشن میں چل رہا ہے اور سب سے پہلے ہم دوستو وولٹیج چیک کریں گے اس کے آپ کی توجہ میٹر پہ میری بھی توجہ میٹر پہ ہے اس میں میٹر کو دکھانا چاہوں گا تھوڑا کلوز کر لیتا ہوں جی دوستو یہ دوستو کوائل ہے ہماری بارہ وولٹیج کی بارہ وولٹیج تو بن رہے ہیں یہ تو بات کنفرم ہے یہ جو لائنیں بن رہی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈی سی ٹو ڈی سی کام کر رہا ہے جہاں تک میرا ایکسپیرینس ہے تو وولٹیج ہم چیک کرتے ہیں دوستو آپ کی توجہ میٹر پہ میری بھی میٹر پہ ہے یہ دوستو ان بارہ وولٹیج ہیں ہمارے جو آئی سی کوئن ہو رہے ہیں یہ بارہ وولٹیج کوائل ہے یہ ایوی ڈی 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 ڈ ڈ آئی ورڈ ہے اور اوی ڈی 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 ڈڈ ہمارے آئے گے پندرہ وولٹ یا چودہ وولٹ 50 وولٹ ہیں بلکل اکی ہے اس کے بعد 3.3 بولٹیج ہمارے بلکل اکی ہیں 3.3 بولٹیج کئی پر بندے ہوتے ہیں اور VGH کام نہیں کر رہا ہوتا ہمارا ہم آئی سی کے طرف سوجہ دیتے ہیں لیکن یہاں پہ ہمارا VGH سیکشن جو ہے DC to DC سیکشن کام کر رہا ہے میں دوستوں کو وولٹی چیک کروا رہا ہوں کہ یہ ہمیں پتا ہو کہ وولٹیج ہمارے اوکے ہیں 3.3 کے بعد ABDD وولٹیج ہمارے اوکے آئے ہیں اس کے بعد دوستو یہ VGH پوائنٹ ہے ہمارا 34 وولٹ بلکل اوکے ہیں اس کے بعد دوستو یہ اس میں آئی سی لگ کے تو نیکٹیو وولٹ بناتے ہیں مائنس VGL وولٹیج جن کو ہم کہتے ہیں تو یہ ہمارے VGL مائنس پانچ وولٹ یہ میں دوستو کو تھلکلیر دکھاتا ہوں یہ دیکھیں دوستو مائنس پانچ وولٹ یہ بھی اوکے ہیں اور یہ VHV VHD VLD 9 10 وولٹیج 8 وولٹیج یہ 10 وولٹیج ہوں گے یا 12 ہوں گے 7 وولٹیج اور یہ ہمارے وولٹیج کیا بھی نہیں بنے یہ تو 3.3 ہمارے جو یہ دوستو ایک لفظ لکھا ہوا VGH PG PG کا مطلب ہوتا ہے پلس جرنیٹر جو VGH وولٹیج کو آن کرتے ہیں پلس جرنیٹر تو دوستو یہ VGS سیکشن جو ہے DC to DC جو ہے یہ ہمارا بلکل ہوکر ورک کر رہا ہے اس حصے کو ہمیں چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے اس فالڈ میں یہ جو لائنیں بنی ہوئی ہیں تو اس میں دوستو اگلا جو سٹیپ ہے ہمارا وہ آتا ہے ہمارا گاما آئیس کی طرف کلر آئیس کی طرف سگنل آئیس کی طرف یہ والا جو آئیسی لگا ہوا ہے تو ہم اپنا پورا فاکس اب اس آئیسی پی لائیں گے یہ میں نے والٹی چیک کر کے دوستو کو دکھائے ہیں کہ DC to DC سیکشن ہمارا بلکل اکے ورک کر رہا ہے اس کو ہم نے نہیں چھیڑنا پینل کو میں تھوڑا سا آگے کرتا ہوں تاکہ دوستوں کو کچھ کلیے نظر آئے جی دوستو اب دوستو ہمارا پورا فاکس جو ہے اس آئیسی پہ ہے نیچے ڈسٹ ہے اس کے پینل پہلے نہیں کھلا ہوا جی دوستو پینل پہلے نہیں کھلا اور ویسے بھی پینل کو میں نے دیکھا ہے دوستو بلکل کلیر ہے اور نیٹ کلین ہے پینل ہمارا تو ہم دوستو اس آئیسی کو کریں گے کلین اور اچھے طریقے سے صاف کریں گے ویسے تھوڑی چیڈسٹ نظر آئی ہے مجھے اتنی زیادہ نہیں ہے کہ بہت زیادہ خراب آئے لیکن پھر بھی ڈسٹ تو ہے تو اب دوستو دو چیزیں ہیں ہمارا یہ والا آئیسی خراب ہے پہلے ہم اس آئیسی کو کلین کریں گے انشاءاللہ یہاں سے دیکھیں گے یہ فال کلیر ہوتا ہے نئی تو پھر ہم دیکھتے ہیں آگے کیا کرنا پڑے گا ہمیں یہاں پہ میں اپنے کیمیکل کا استعمال کروں گا اور آئیسی کو ایک بار بلکل نیٹ کلین کریں گے ہم چانت تو ہیں کہ یہاں سے یہ فال کلیر ہو جانا چاہیے اگر نہیں ہوگا تو اس کے بعد دوستو آگے دیکھیں گے آگے ہم نے کیا کرنا ہے دوستو جب بھی پینل آتا نا میرے پاس کوئی بھی تو سب سے پہلے کوف تو تقریباً سارے دوست چیک کرتے ہوں گے سب سے پہلے کوف چیک کرتے ہیں ہم کہ کوف کوئی خراب تو نہیں ہے اس کے بعد دوستو آگے کام شروع کرتے ہیں کہ کوف کوئی سپارک ہوا ہو تو پھر ظاہری بات ہے کوف کو رپلیس ہی کرنا پڑتا ہے لیکن دوستو یہ بھی جانتے ہیں میری بات کو کہ جب تک کوف سپارک نہ ہو ہمارا یہ آئیڈیا اندازہ نظریہ سوچ ہوتی ہے کہ یہ پینل چل جائے گا اور انشاءاللہ بہت پینل آئیسے چلائے بھی ہیں ہم نے تو یہ سارے کوف میں نے چیک کی ہیں دوستو کوئی کوف مجھے سپارک نظر نہیں آیا تو اس کے بعد پھر میں نے آگے کام شروع کیا ہے کہ اگر کوئی کوف سپارک نہیں ہے تو انشاءاللہ یہ پینل ہمارا پھر چلنا چاہیے سپارک نہیں ہے یہ افارڈ ہمارا اسی آئیسی پہ ہے دوستو یہ تو بات کنفرم ہے اس کے بعد آگے دیکھتے ہیں دوستو کیا ہوتا ہے آئیسی کو ساف کرنے کے بعد میں تھوڑی سی ہیر دوں گا اس کو تاکہ جی دوستو تو ہم ایک بار پھر سے اس کو سپلائی دے کے چیک کرتے ہیں ویڈیو کا میں سکپ نہیں کر رہا کیونکہ جو بھی فالڈ نکلے وہ دوستو کے سامنے ہی نکلے اور دوستو کو پتا چلے کہ فالڈ ہمارا کہاں سے نکلا ہے پینل آن کر دیا ہے اور اب دیکھتے ہیں دوستو کیا ہوتا ہے ڈسپلی تو ہمارا نہیں بنا لائنیں ویسے کی ویسے ہی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ دوستو یہ والا آئیسی جو ہے ہمیں چینج ہی کرنا پڑے گا یہ والا آئیسی جو ہے دوستو یہ ہمیں چینج ہی کرنا پڑے گا یہ والا فالڈ جو ہے دوستو اسی آئیسی سے چلتا ہے اگر دوستو کوف آگے سپارک ہو میں اس آئیسی پہ کیوں رک گیا ہوں آکے اس کی وجہ اگر دوستو آگے والا کوف سپارک ہو یا ورک نہ کر رہا ہو تو پینل کی کنڈیشن کچھ اور آتی ہے جیسے دوستو میں پہلی ویڈیو میں بھی بتا چکا ہوں لیکن جب ٹی وی کا کام تھا تب ہمیں نوے پرسنٹ جو فالڈ ہے وہ ہمیں سکرین بتاتی تھی اس ٹی وی میں یہ پرابلم ہے نوے پرسنٹ فالڈ جو ہوتے ہیں یہ ہمیں سکرین بتاتی ہے کہ آپ کا فالڈ کہاں پہ ہے سارے دوست مکینک جو ہیں اس بات سے اتفاق کریں گے کہ ہمیں سکرین بتاتی تھی اس کا فالڈ کہاں پہ ایسے دوستو یہ بھی سکرین ہے ہمارے لیے تو ہمیں یہ سکرین بتا رہی ہے کہ ہمارا فال کہاں پہ ہو سکتا ہے یا کہاں پہ ہے اگر دوستو سائیڈ کوف خراب ہوتا ہے سپارک ہوتا ہے ڈی سی ٹو ڈی سی ورک چھوڑ جائے گا اگر دوستو کوئی ان کوف جو جتنے بھی لگے ہوں ہیں یہ کوف یا یہ سائیڈ کوف لگے ہوں ہیں ان سے کوئی بھی کوف سپارک ہوتا ہے تو پینل ہمارا بند ہو جائے گا اور جتنی بار بھی پینل کو میں نے بند کر کے چال آیا ہے سیم کنڈیشن اس کی آئی ہے لائنیں اس کی بنی ہیں اس کا مطلب ہے کہ کوف ہمارا سپارک کوئی نہیں ہے یہ والا جو آئی سی ہے یہ ورک نہیں کر رہا ہر چیز دوستو تجربے سے ملتی ہے مجھے بھی بہت ساری باتیں تجربے سے ملی ہوئی ہیں اور میرا یہ تجربہ کہہ رہا ہے کہ یہ والے آئی سی میں پرابلم ہے تو میں سکیلر لے کے آتا ہوں دوستو اس آئی سی کو چینج کرتے ہیں پروگرم لگا ہوا ہے اس آئی سی کا یہ والا پروگرم آئی سی لگا ہوا ہے اس آئی کا پروگرم پر ذہن اس لیے نہیں جا رہا دوستو میرا کیونکہ بر کر رہا ہے پینل تو یہ والا آئی سی پر ڈاؤٹ ہے یا پروگرم پر ڈاؤٹ ہے یہ دو آئی سی لگے ہوں ہیں ان کے علاوہ تیسری کسی چیز پر ڈاؤٹ نہیں ہے میرا اور انشاءاللہ یہیں سے کلیر ہوگا مسکیلر لے کے آتا ہوں دوستو پہلے پھر دیکھتے ہیں آگے ہمارا کیا ہوتا ہے کام جی دوستو یہ اوریجنل سکیلر میں لے آیا ہوں سیم تو سیم سکیلر ہے یہ یہ بھی 32 انچ شارپ پینل کی ہے تو ہم آئی سی اتار کے لگائیں گے دوستو تو دوستو یہ تو پکی بات ہے کہ یہ والا آئی سی ورک نہیں کر رہا تو ایک بار دوستو ٹرائی ہے کام ہے کام کر کے تجربہ انسان کو لینا چاہیے اس کا سب سے پہلے ہم پروگرام چینج کر کے دیکھتے ہیں پروگرام سے یہ فال کلیر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا اگر دوستو نہیں ہوتا تو پھر ہمارے پاس دوسرا آئی سی بھی مجود ہے ہم یہ والا اتار کے لگائیں گے تو پہلے ہم پروگرام آئی سی اتارتے ہیں دوستو اس کا اب دوستو یہ بھی میں بتا دوں دوستو کو کہ پروگرام کی طرف کیوں گیا ہوں میں تو دوستو پچھلی ویڈیو پہلے یہ اشارہ پینل کی ویڈیو بنا چکا ہوں اس آئی سی کو صاف کرنے سے اگر یہ آئی سی ورک نہ کر رہا ہوتا یا کوئی پرابلم ہمیں دیرہ ہوتا یا خراب ہوتا تو خیر ویڈیو تو نہیں بننی تھی لیکن یہ لائنیں بھی نہیں آنی تھی تو اس کو صاف کرنے سے ایک بار ویڈیو ہر حال میں بننی چاہیے تھی ہماری یہ والا آئی سی صاف کرنے سے ویڈیو ہر حال میں بننی چاہیے تھی میں دوستو کو بلکل کلوز کر کے دکھاتا ہوں دوستو کس طریقے سے اس کو نیٹ کیا ہے بلکل صاف کیا ہے میں نے جی دوستو یہ کیمرے کو میں کلوز لے آئے ہوں اور میں دوستو کو دکھا رہا ہوں کہ کس طریقے سے بلکل نیٹ کیا ہے اس کو صاف کیا ہے اور یہاں سے ایک بار پکچر ہماری ہر حال میں بننی چاہیے تھی اور پکچر ہماری بلکل بھی نہیں بنی تو اس لیے دوستو میں ایک بار پروگرام آئیسی جو یہ لگا ہوا تھا بھی اتارا ہے میں نے دوستو کو دکھاتا ہوں میں یہ والا پروگرام آئیسی ایک بار چیک کر کے ہم ٹرائی کریں گے اور ویسے تو دوستو یہ بھی پکی بات ہے کہ جب پروگرام آئیسی بلکل کرپتہ ہو جاتا ہے کام چھوڑ جاتا ہے تو ہمارا ڈسپلی نہیں بنتا اور پچھلی کچھ ویڈیو میں میں نے پروگرام بھی چینگ کر کے دکھائے ہیں فالڈ نکال کے دکھائے ہیں دوستو کینکو کو لیکن اس شارف پینل میں فالڈ کچھ ڈیفرنٹ ہی آتے ہیں جب بھی یہ والا آئیسی پرابلم دیتا ہے یا خراب ہوتا ہے یا کچھ بھی اس میں پروگرامنگ کا ایشو آتا ہے تو یہ لائنیں ہی بنتی ہیں اس میں اس لیے دوستو میرا تھوڑا سا تھوڑا سا سے 20% ڈاؤٹ جا رہا پروگرام کی طرف اور یہ والا آئیسی اتار کے لگانا تھوڑا مشکل ہے تو یہ جو آسان کام ہے وہ تو کر کے دیکھیں ہم سب سے پہلے تو یہ والا آئیسی اتارتا ہوں دوستو میں یہ دوستو آئیسی ہم نے اتار لیا ہے اور یہ والی سکیلر کو اب ہم سائر پہ کر دیں گے یا وہ پہلا آئیسی جو ہے وہ اس پہ لگا دیتے ہیں ہم ہماری یاد آشتے کے لیے ہمیں یاد رہے اور یہ والا آئیسی جو دوستو ہے یہ اب ہم اس کو پہلے ایک بار اس کے ٹرمینل جو ہے میں صاف کروں گا اچھے سے پچھلی بار دوستو نے مجھے بہت سائے زیادہ کالز کی تھی کہ ہمیں ٹانکہ بھی آپ لگاتے ہیں تو ہمیں دکھایا کریں بتایا کریں اس بار دوستو کسی چیز کو میں نے سکپ نہیں کیا جو بھی کام ہو رہا دوستو کے سامنے ہو رہا ہے اسی ہمارا کہاں گیا یہ پڑا ہوا ہے یہ والا آئیسی ہے دوستو اس کا بھی نشان ہے اکبر میں صاف کروں اور اس کے نشان کو دیکھوں کہ ادھر ہے میں بھول گا ہوں دیکھا نہیں میں نے تو ہمیں ہر چیز جو ہے وہ یہاں سے ملے گی کہ آئیسی کا ہمارا کیسے لگنا ہے ہمارا ڈاؤٹس جو ہے وہ اگلی جگہ سائیڈ پہ آئے گا اور یہ ہمارا دوستو ڈاؤٹس ہے اس پہ یہ اگلی سائیڈ پہ جائے گا دوستو ٹرائی ہے کر کے تو دیکھیں نہ ہوا تو یہ تو چینج کریں گے پھر ہم اگر یہاں سے ہمارا فالڈ کلیئر نہیں ہوتا تو دوستو ہم پھر وہ والا ایسی تو چینج کریں گے یہ گاما ایسی کو چینج کریں گے یہ واری ایک سائیڈ کی چاروں پوائنٹ چے ہوتے ہیں دوستو یہ گراؤنڈ ہوتے ہیں ہمارے اس لئے آپ اس میں شار بھی ہو جائیں تو سارے کے سارے گراؤنڈ ہوتے ہیں سارے کے 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 س جی دوستو آئی سی ہمارا بہترین لگ گیا ہے جی دوستو آئی سی ہمارا بہترین لگ گیا ہے اور اب ہم پینل کو سپلائی دے کے چیک کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ پینل ہموں کی کیا کنڈیشن آتی ہے ہمارا دوستو یہ تکہ سمجھے ہیں ایک ذہن کی بات سمجھ لیں آپ یا کچھ بھی سمجھ لیں آپ تو پینل ہمارا پروگرام آئی سی سے ہی چل گیا اگر نہ چلتا دوستو پھر یہ آئی سی تو ہم نے چینج کرنا ہی کرنا تھا اگر پینل ادھر سے نہ چلتا تو پھر دوستو ہم نے آنا تھا یہ گام آئی سی کی طرف اگر یہاں سے نہ چلتا تو لیکن دوستو پروگرام سے پینل ہمارا اوکے ہو گیا ہے یہ اریجنل سپیلر سے پروگرام اتار کے لگایا ہم نے یہ والا اور دوستو اس بار میں نے ویڈیو کو بلکل سکپ نہیں کیا ویڈیو کو کٹ نہیں کیا ہر چیز دوستوں کے سامنے کی ہے کیونکہ پچھلی ویڈیو میں کاشی دوستوں نے مجھے کالز کی تھی کہ آپ کو ایک ٹانکہ بھی لگاتے تو ہمیں بتایا کریں ہم آج ساتھ شیئر کیا کریں اور وہ میں نے دوستو کے ساتھ اس بار شیئر کیا ہے یہ دوستو میں نے ایک تجربے کے طور پر چینج کیا تھا کہ یہ والا تھوڑا مشکل آئی سی ہے چینج کرنا چلے یہ کرنا پڑے گا تو بعد میں کریں گے ہم لیکن اس سے پہلے چلے پروگرام کر کے دیکھتے ہیں یہ تو پکی بات ہے کہ یہ والا آئی سی ورک نہیں کر رہا اور اس کی پروگرامنگ سے ہی دیئے دوستو ورک کرتا ہے اور دوسری جو قابلے گوھر بات ہے دوستو وہ یہ ہے کہ یہ اریجنل سکیلر ہے میں دوستو کو دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں دوستو سیم تو سیم سکیلر ہے اور یہ پروگرام کام کر گیا اگر کسی اور سکیلر کا اتار کے لگاتا میں تو پھر کام نہیں کرنا تھا پھر یہ اس آئی سی نے نہیں چلنا تھا ہمیشہ جب پروگرامنگ کی بات آتی ہے تو اس کا اریجنل آئی سی ہی لگاتے ہیں اگر یہ آئی سی لگانے سے کام نہ چلتا تو پھر ظاہری بات ہے ہم نے یہ والا آئی سی بھی اس کا اتار کے لگانا ہی لگانا تھا کام کرنا تھا کام کو انشاءاللہ ضرور کرنا تھا اور دوستو میں دکھا سکتا ہوں دوستو کو کہ پینل ہمارا ای ون اور اوکے چل گیا بہترین پینل چل گیا کوئی ڈار سپور نہیں ہے کوئی لائن نہیں ہے تو یہ کسٹمر کا ہی ہے تو یہ پینل ہمارا بہترین چل گیا ہے تو دوستو انشاءاللہ ویڈیو ہوتی تو رہنمائی کے لیے ہے تو میں دوستو سے یہ ریکوست ضرور کروں گا کہ میری ویڈیو کو سارے دوستوں میں شیئر کیا کریں جتنے دوستوں کی رہنمائی ہوگی جتنے دوست ہمیں دعائیں دیں گے ہمیں خوشی ہوگی اگر کسی دوست کی رہنمائی ہوتی ہے تو مجھے دل سے خوشی ہوتی ہے لیکن جو دیکھے گا کچھ سیکھے گا تو ہمیں خوشی ہوگی تو انشاءاللہ دوستوں کی رہنمائی ہوگی بہت آسان طریقے سے کر کے دکھایا دوستوں کو میں نے جی دوستو تو آپ نے دیکھا فالڈ ہمارا کلیر ہو گیا ہے دوستو کام کوئی بھی ہے وہ ہمیں تجربہ ضرور دیتا ہے کام تو ہوتا ہی ہے لیکن ساتھ ساتھ ہم اسے تجربہ بھی لیتے ہیں انشاءاللہ دوستوں کی رہنمائی ہوگی نیکس ویڈیو کے لئے جوید قبال کو اجازت دیں خدا